اسلام علیکم دوستو دوستو میرے پاس یہ کیو کا ایک موڈل ہے جس کا موڈل ہے و 10 دوستو و 10 میں ایس پی ڈی سبتتر پندرہ چپ لگی ہوئی ہے اور یہ میرے پاس اس کا ورکنگ فون ہے بلکل اوکے کام کر رہا ہے تو دوستو آج میں آپ کو اس کے اومبائل و 10 کی فائل ریڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایس پی ڈی چپ یعنی کہ سپریڈ ٹیرم چپ لگی ہوئی ہے دوستو جیسے ہم ایم ٹی کے سی پیو والے موبائل میں سے سکیٹر فائل یا فیکٹری فائل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایسے دوستو سپریڈ ٹیرم سی پیو والے موبائلوں میں سے پیک فائل ریڈ کی جاتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپریڈ ٹیرم سی پیو والے موبائل میں سے پیک فائل کیسے ریڈ کی جاتی ہے تو دوستو میں اس موبائل کو پاور بٹن کی مدد سے آف کر دیتا ہوں اور میں نے اپنے سسٹم میں یہ سی ایم ٹو چائنیز میریکل ٹو کا ایس پیڈی مڈول اوپن کیا ہوا ہے تو اس کا میں سی پیو سیلیکٹ کرتا ہوں ستتر پندرہ اور فلیش کی ٹیرم میں جاؤں گا اور ریڈ فیرم ویڈ آگے اس کے یہ پیک بھی لکھاو ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پر کلک کروں گا اور جیسا کہ موبائل بند ہو چکا ہے تو اس کا میں والیم پلس بٹن دبا لیتا ہوں اور ساتھ میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپ میں ویڈ فائر فون کی اپشن آ رہی ہے تو میں اس کو مایکرو یو ایس بی کیبل سے اپنے سسٹم سے کنیکٹ کرتا ہوں دوستو یہ جو والیم پلس میں نے دبایا ہوا ہے یہ اس کی بوٹکی کا کام کر رہا ہے تو یہ جو فائل ہے اس کو میں ڈیسٹوپ پر سیو کر دیتا ہوں دوستو آپ پیکھ سکتے ہیں موبائل ڈیٹیکٹ ہوا اور ساتھ میں فائل ریڈ ہونا شروع ہو گئی ہے دوستو اس میں تقریباً آٹھ سے نو منٹ لگ جائیں گے فائل کو کمپلیٹ ریڈ ہونے میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے فیکٹری فائل ہوتی ہے اسی طرح سے پیک فائل کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل جو کافی حصوں میں موبائل میں سے ریڈ کی جا رہی ہے دوستو ساتھ ساتھ میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ فائل کے کافی سارے حصے ریڈ ہو چکے ہیں اور اب فائل تقریباً مکمل ہونے کوئی ہے اور جیسا آپ نے دیکھا دوستو فائل مکمل ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیوڈ ٹو یہ میرے کمپیوٹر کے ڈیسٹوپ پر فائل جو سیوڈ ہو چکی ہے میں اس پروگرام کو منیوائز کرتا ہوں دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا جیسا فائل ریڈ ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل جو ہے وہ خود بخود آن ہو گیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل جو میں نے ابھی ابھی اس موبائل میں سے کوپی کی ہے مطلب اس کا بیک اپ لیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے کافی سارے حصے ہیں دوستو ہم آپ کو اپنے نیکس ویڈیو میں پیک فائل رائٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ